ایک ہے کسی کو پکارنا کسی سے مدد چاہنا کسی سے کسی کام کے اندر جو ہے کوئی امداد کی خواہش کرنا جو کہ وہ دنیوی جو معمولات ہیں جو عام ہمارے قوائد ہیں ظاہری مادنی اسباب و وسائل کے درجے میں وہ شرک نہیں ہے میں کسی کہتا ہوں مجھے ذرا پانی پیلا دوں یہ بھی ایک دعا ہے استعمداد ہے مدد آپ نے مانگی ہے اس سے اپنی ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے کہا ہے لیکن کیا ہے یہ کہ گھڑا ہے وہاں رکھا ہوا ہے وہاں پانی ہے اس میں سے پانی لائے گا مجھے ذرا جو ظاہری قوانی میں طبیعہ جو ہے ان کے دائرے کے اندر اندر کوئی دعا کوئی استمداد کوئی استعانت کوئی استغاثہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے غیبی اعتبار سے کسی کے ساتھ بھی کوئی دعا کی جائے اللہ کا سواہ وہ شرک ہے وہ استدعا ہو استغاثہ ہو استعانت ہو استمداد ہو استنسار ہو کچھ بھی ہو غیبی تو ہو دنیا کے معروف طریقوں میں اور جو ہمارے طبیع قوانی میں ان کے دائروں کے اندر اندر مدد مانگنا اس میں قطعان کوئی شرک نہیں یہ توہی ہے البتہ اس میں بھی ایک باریک نکتا ہے ایک مدرگ تھے جو فوت ہو گئے انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ دنیا میں عام قائد قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کرنی جائے آپ کر سکتے ہیں ایک دفعہ کہنا جائز ہے دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے وہ بھی جائز ہے تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے کام کرنے والا تو اللہ ہے حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جودہ باننے کا تصمہ درکار ہو تب بھی اللہ سے مانگو کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے اس عزت نفس کو دھیلانا بناو کسی کے سامنے جو ہے اپنے ہاتھ پھیلا دینا اپنی عزت نفس دینا تو ختم کر دینا مت مانگو کسی سے لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے حضور کا شکیشان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اس سے اتر کر چھڑی خود بٹھاتے تھے آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہہ دیتے کہ میری چھڑی پکرات ہوگی آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا بہت بلند تھا لیکن دنیا بھی عام کریتے سے یہ کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں کہ کر دی اس نے کہا دیا ٹھیک ہے میں کروں پھر مول گیا یا کچھ اور ہوا دوسری مرتبہ یاد دانے کرا دی تیسری مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس پر شرک کی بو آنے لگتی ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ اسی کو اختیار حاصل ہے یہی مقدر ہے کسی کو آپ کا کام کرنے کا جو ہے وہ پوری قوت اور قدرت حاصل ہے اور یہ چیز جو ہے یہ شرک کی بو اس میں سے آنی شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے معاملہ سارا جو اسباب عادیہ کے تحت اس سے معورہ آپ کسی کو نہیں بکار سکتے دیکھئے سب سے بعد نکتے کی بتا دوں آپ کو فرشتے کو نہ ہم مانتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہ روح ہے یا نہیں ہے سنتی ہے نہیں ہے حاضر ہے کہ نہیں ہے ناظر ہے کہ نہیں ہے سو اختلاف ہو جائیں گے اختلافات کے جو گنجائش ہے نا فرشتہ ہے یا نہیں ہے فرشتہ تو ہے آپ کے دونوں کندوں پہ بیڑا ہوا کرامن قاتبین ہے کہ نہیں ہے یرسلِ عَلَيْكُمْ حَفَظَا آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ دی بیکھا لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام فرشتہ کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے یا جبرائیل میرا یہ کام قطع نہیں غلط شرک لَا تَلْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اللہ کے سواء خوددارنا کسی کو نہیں ہے دعا کسی سے نہیں ہے استغاثہ کسی کا نہیں ہے استعانت کسی سے نہیں ہے استمداد کسی سے نہیں ہے استنسار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ